اسلام علیکم ویورٹس ویڈیو کو میک چینل اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ اردو پیپر پریزنٹیشن کی ہے کہ اردو کے بورٹ کا پیپر کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے جو بچے نائن کلاس میں پروموٹ ہوئے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ ان کے لئے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی تو اردو کے ہمارا جو پیپر ہوتا ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے اس میں سے 15 مارکس کے آپ کے پاس اوبجیکٹی پیپر یعنی کہ ایم سیکیوز ماروزی طرز ہوتی ہے وہ آپ نے سولف کرنے ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس انشائیہ طرز آتا ہے اس کا حصہ اول سوال نمبر دو سے سٹارڈ ہوتا ہے کیونکہ جو سوال نمبر ون ہے وہ آپ کے پاس ایم سیکیوز یعنی اوبجیکٹی پیپر ہوتا ہے تو جو سوال نمبر دو ہے اس میں آپ کو دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اشار میں نظم اور گزل دونوں کے اشار دیے جاتے ہیں نظم کے چار اشار ہوتے ہیں آپ نے تین کرنے ہوتے ہیں اور گزل کے تین اشار ہوتے ہیں آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں ایک ایک آپ کو چوئیس ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اشار کی تشریح کرنے کی اس طرح سے ہے سب سے پہلے آپ شیر کی نمبر ہی لکھیں جس شیر کو آپ اٹیمٹ کرے ہیں ایسا نہ کریں کہ اگر آپ شیر نمبر دو اٹیمٹ کرے ہیں تو آپ اس کو فرس سمجھ کے تو شیر نمبر ون لکھ دیں it will consider wrong ایک 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 ا اور جو جو آپ ہائیڈنگ پناہے اس کے نیچے لائنز روڑ لگائیں it will create a good effect on examiner اس کے بعد آپ نے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نا حلی لگت لکھ دیتے ہیں تو حلی لگت آپ نہ لکھیں it will just wastage of time آپ کو اس کے مارکس نہیں ملتے آپ نے مفوم لکھنا ہے اور اس کو آپ نے تقریباً دو لائنوں کا لکھنا ہے اس سے زیادہ نہ لکھیں کیونکہ مفوم آپ نے اسی شیر کو دو لائنوں میں مقتصر کر کے بیان کرنا ہوتا ہے تشریح میں آپ لکھیں اس کو تفصیل سے بتائیں اور آپ کے تشریح جو ہے وہ ون این ہاف پیج کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس دو دو نمبر کی شیر ملکے آپ کے پاس دس نمبر کی تشریح کے مارکس ہوتے ہیں تو ون این ہاف پیج کی تشریح لکھیں اور اس میں سپورٹنگ اشار ضرورت ایڈ کریں کیونکہ اور جو بھی آپ سپورٹنگ اشار یا حوالہ جات لکھیں اس کو مارکل سے پرومیننٹ کر کے لکھیں کیونکہ جو چیز آپ پرومیننٹ کر کے لکھیں گے اگزیمنر کی نظر اس پر ضرور جائے گی اور جو بھی آپ مارکر سے چیز کو پرومیننٹ کریں تو اس میں آپ کی کسی نکتے کی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کا وہ رون کنسیڈر ہوگا تو اس کی مارکس ملیں گے نہیں بلکہ ڈیٹرکٹ ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے حصہ گزل کی بھی تشریح کرنی ہے بلکل اسی طرح آپ نے حصہ گزل لکھنا ہے شیر نمبر لکھنا ہے شائر کا نام اور گزل ایک بات یاد رکھیے گا کہ گزل کا نام نہیں ہوتا گزل کے ہر شیر کی تشریح الگ مفہوم کی ہوتی ہے تو گزل کا نام آپ نے نہیں لکھنا آپ نے صرف شائر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد مفہوم لکھیں اور تشریح سٹارٹ کر دیں اسی طرح حوالہ جاتھ ایڈ کریں جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس شیر کے ساتھ ملتے ہیں آپ نے پھر تینوں اشار کر کے نظم کے اور دو گزل کے آپ نے اینڈنگ لائنز ضرور لگا دینی ہے اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے حصہ دوم حصہ دوم میں آپ سوال نمبر تین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے اقتباز کی تشریح اقتباز کی تشریح کے دو پیراغراف آپ کو دیئے ہوتے ہیں علیف اور بے آپ جو بھی پہلے اٹیمٹ کریں اس کا نام لکھیں جیسے ہم یہاں پر علیف کر رہے ہیں تو ادھر علیف لکھیں اور وہ پورا پیراغراف نہ لکھیں بلکہ شروع سے ورڈز لکھیں اور دوٹری لائنز میں سے شو کرنے کے بعد لاس سے آپ لکھ دیں جیسے میں نے یہاں لکھا چلی تھی اور شروع سے میں نے سٹارٹنگ سے لکھا آپ بھی اسی طرح کر دیں تو اس سے آپ کا جو پیپر کی ٹائمنگ ہے وہ بچ سکتی ہے اس کے بعد ہم نے حوالہ مطل لکھنا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں علیف میں مضمون کا عنوان لکھنا ہوتا ہے اور بے میں مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے آپ نے جیسے یہ پیراگراب جو ہے یہ ہجت نبوی سے لیا گیا ہے تو آپ نے مضمون کا عنوان لکھ دینا ہے ہجت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھنا ہے مصنف کا نام لکھنا ہے جیسے کہ ہجت نبوی کے جو مصنف ہے وہ ملانہ شیبلی نمانی ہے تو آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے ان کے نیچے بھی لائنز لگا دیں اس کے بعد آپ نے حلیلوگت لکھنا ہوتا ہے اس میں ہر لگت کیوں لکھتے ہیں کیونکہ سوال میں ہمیں دیا ہوتا ہے کہ خط کشید الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں تو جن الفاظ پر انہوں نے انڈرلائن کیا ہوگا آپ نے ان کے الفاظ معنی ضرور لکھنا ہے یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیاکوز باق لکھنا ہوتا ہے جو گیون پیراغراف دیا ہوتا ہے آپ نے اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو بات چڑھ رہی ہے اس کو بتانا ہے چھے سے ساتھ لائنوں میں سیاکوز باق آپ نے اس کا لکھ دینا ٹھیک ہے میکسیمم اس کے بعد جو پیراغراف دیا ہوا ہے اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے اس کی تشریح جو ہے آپ کی میکسیمم ون پیج کی یا ون این ہاف تک جا سکتی ہے کیونکہ جو ایک اقتباس کا نمبر ہوتا ہے وہ پانچ مارکس ہوتے ہیں تو ایک نمبر دو نمبر تو اسی کے مل جاتے ہیں حوالے مطن کے تو جو تشریح کی ہوتا ہے وہ تین نمبر ہوتے ہیں تو وہ آپ ون پیج کی لکھیں ون این ہاف پیج کی وہ انہف ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دونوں پیراغراف کی تشریح کرنے کے بعد پوری طرح سے انڈر لائننگ آپ نے ہر ایک چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے کرنے کے بعد آپ اینڈنگ لائن لگا دیں اور پھر سوال نمبر چار لکھ دیں سوال نمبر چار میں ہمارے پاس مقتصر جواب آد ہوتے ہیں آپ نے پانچ کو اس سے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے پورا سوال نمبر چار میں لکھنا ہے جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کا مشغلہ کیا ہوتا ہے اب آپ پورا نہ لکھنے بیٹھ جائے کہ بھینس کا مشغلہ کیا ہوتا ہے آپ ایک مین ہائیڈنگ بنا دیں کہ بھینس کا مشغلہ انورٹیڈ کومس میں کر دیں اور میکسیمم اب یہ بھینس کا مشغلہ ایک لائن کا جواب ہے تو آپ ٹروتی پوائنٹ ایک لائن میں لکھ دیں کیونکہ آپ ایکزائمنر کو جواب چاہیے تو آپ اس کو پرومیننٹ بولڈ ورڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم جو مکت سے جواب آتا ہوتے ہیں وہ دو دھائی لائنوں کے ہوتے سے زیادہ نہ کریں اگر کوئی ہے تو وہ لکھ دیں تو اس کلاس پر انڈنگ لائن ضرور لگائیں تاکہ ایکزائمنر دو کوسٹنز کو ایک نہ سمجھ لیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ آتا ہے سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ کو دو مضمون دیئے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے ایک پر خلاصہ تحریر کرنا ہوتا ہے آپ نے کہی ایک خلاصہ چلیے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا تھا امتحان اب آپ نے اس کے مصنیف کا نام لکھنا ہے جیسے امتحان کے مصنیف کا نام مرزا فرہت اللہ بیگ ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا انورٹڈ کومہ میں مصنیف کا نام ایک بات یاد رکھنی ہے کسی بھی نصر یا جو ابھی سبق ہوتا ہے اس کا جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ مصنیف ہوتا ہے اور نازم اور گزل کا جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب جو خلاصہ ہوتا ہے وہ آپ کا تقریباً ٹو این ہاف پیج کا یا ٹو پیج جس کا ہونا چاہیے کیونکہ خلاصے کا مطلب ہی ہوتا ہے پورے سبق کو مقتصر کر کے اگزائمنر کو ہم نے بیان کر دینا ہے تو اس میں آپ زیادہ نہ لکھنے بیٹھ جائیں بس ٹو این ہاف پیج ہیں ٹو پیج انہف ہیں اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو خلاصہ ہے یہ جو سبق ہے کس تصنیف سے کس مصنیف کی کتاب سے لیا گیا ہے تو آپ اس کا نام بھی لاز پر ضرور لکھ دیں اگر آپ کو بلکل ٹھیک طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ایکزائمنر پر اینڈنگ لائن لگا دیں اور تمام ہائیڈنگز کو پرومیننٹ کر کے لائنز لگا کے آپ نے نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نظم کے مرکزی خیال کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اور مرکزی خیال کا مطلب ہی پوری جو نظم ہے اس کو مقتصر ہم نے بیان کر دینا ہے کہ اس کا مرکزی خیال یعنی اس کا معنی نہیں کیا ہے اس پوری نظم کے ہم لکھ رہے ہیں حمد کا مرکزی خیال تو اس کے شاعر کا نام بھی لکھ دیں مرانہ آتاب حسین حالی اور جو مرکزی خیال آپ میکسیمم پانچ سے چھ لائنوں کا یا پھر چار سے پانچ لائنوں کا زیادہ بس اتنا لکھیں نہ چھ سے اوپر جائیں نہ چار سے کم رہیں میکسیمم چار سے پانچ تو آپ کی بہت اچھا رہتے ہیں اگر آپ چار سے پانچ لکھیں لیکن کچھ چوئے سٹورنٹس ہوتے ہیں زیادہ لکھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ پانچ سے چھ لائنوں کا بھی لکھ دیں it's enough اور آپ اس میں کوئی اشاعر ایڈ نہ کریں کیونکہ یہ مرکزی خیال ہے آپ نے مرکزی خیال لکھنے nothing else اس کے بعد ending line لگا دیں مرکزی خیال لکھنے کے بعد پھر مرپس سوال نمبر 7 آتا ہے آپ نے درخواست نمیسی یا خط تحریر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو جو چیز اچھی طرح آتی ہے یا جو چیز آپ کے teachers نے suggest کی ہوتی ہے آپ اس کو کریں تو اگر آپ درخواست کر رہے ہیں تو آپ کے جو درخواست ہونے چاہیے ایک page کی ہو تو وہ enough ہے کیونکہ اگر آپ درخواست یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہاں تک end کر دیتے ہیں تو ایک پورے page کی جو درخواست ہے وہ ایک پوری sequence کے ساتھ آتی ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے impact پڑتا ہے examiner پر بھی لیکن اگر آپ کے تھوڑی آگے بھی چل جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اور اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو خط تک سر لمبے ہو جاتے ہیں تو وہ one and half page پر جا سکتے ہیں it's okay اور پھر آپ ending line لگا دیں اگر آپ کو درخواست اور خط کا پیٹرن بھی نہیں پتا تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا دیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی اس کے بعد آپ یہ سوال نمبر آٹھ لکھنا ہے اور اس میں آپ کو کہانی یا مقالمے میں choice ہوتی ہے آپ ان میں سے کوئی سے بھی دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے آتی ہے آپ نے جس کی بہت زیادہ practice کی ہوئی ہے آپ اس چیز کو attempt کیجئے مقالمہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایک سے دو page تک کا چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کے last پر بھی آپ ending line ضرور لگا دیں اس کے بعد ہمارے پر last question ہوتا ہے سوال نمبر 9 اس میں بھی آپ کو دو سوالوں میں choice ہوتی ہے ایک جملوں کی اپنے تکمیل کرنی ہوتی ہے اور دوسرا آپ نے غلط جملوں کو درست کر کے لکھنا ہوتا ہے تو زیادہ تر جو teachers رکمنٹ کرتے ہیں یا جو preferable ہیں وہ ہوتا ہے جملوں کی تکمیل کرنا تو اس میں آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں پورے جیسے ایک آپ کے پاس آتا ہے آ بیل مجھے ڈیش آگے ڈیش ہوتے ہیں آپ نے وہ جملہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ ادھر مارکر سے لکھ دیں آ بیل مجھے مارکر اس طرح آپ دوسرا کر رہے ہیں تو وہ بھی ہاف پین سے لکھیں یا مارکر سے ڈیش میں آپ دوسرے پین یا مارکر سے لکھ دیں تو اوپوزٹ چیزوں سے لکھیں تو پھر آپ اس جملے کو کمپلیٹ کر دیں اینڈنگ لائن لگا دیں اس طرح آپ کا جو یہ پورا پیپر ہے یہ سول ہو جائے گا اور جملوں کی تک میل کے پانچ نمبر تو پکے ہوتے ہیں یہ تو سٹوڈنٹ سے سانی سے گین کر سکتے ہیں اور ایم سی کیوز پر زیادہ فوکس رکھیں اس طرح ایم سی کیوز کے بھی آپ کے ففٹین مارکس پکے ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو مدینہ سے رکھتے ہوئے آپ پیپر کو ٹائم کریں ان کو پریکٹس کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا اللہ آفیز تینکیو